تحریک لبیک جو شہباز شریف صاحب نے تھوڑے دن پہلے کیمرون کو مبارک بات دی کیمرون کو ملعون قرار دیا تھا تحریک لبیک نے اور باقی لوگوں نے اور یہ وہ شخص ہے فرانسیسی صدر جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے سرکاری امارات کے اوپر جو ہے وہ چھپوائے اور لگوائے اور اس نے مسلمانوں کی دلہ داری کی پوری دنیا میں اس پہ وزیراعظم پاکستان نے بڑا رد عمل دیا تھا اور احتجاج بھی ریکارڈ کیا تھا لیکن شہباز شریف نے اسی شخص کو مبارک بات دی اور اس کے بارے میں تحریک لبیک نے ایک لفظ نہیں بولا بلانا فضل الرمان نے ایک لفظ نہیں بولا تمہارا دماغ داستان نے کیا ہوا تھا کہ تم تویٹے دیتے پھرے ہو ادنا ہم اس کے ساتھ ملتے دیتا ہم نے کو تیار ہے میں نے کہا ہم تم پر لفظ دینے کو تیار ہے اسلام در نظام ہوندہ انجنیزی ہو سکتا کہ شہباز شریف جڑا ہے وہ فرانس نے صدر نو مبارک بات دیندہ اسلام نے سامنے لمیہ پاک دے رکھ دیندہ تیری جرت کی میں ہوئی ہے کہ تُو نبی پاک دے گستاخ نو مبارک بات پیش کرتا توڑے فیصلے او لوگ کر رہے ہیں جنہوں اسلام دی علی فیدہ نہیں پتا توڑے فیصلے او لوگ کر رہے ہیں جنہوں پتا ہی نہیں حضور دی دین کی یہ حضور دی محبت کی اور جدن نظام اسلام دے کول آ جائے گا حضور دے بلانوں توڑے فیصلے او تو نہیں ہوں گے توڑے فیصلے مدینے چاہے ہو جائے کرانکے فرانسیسی صدر نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم مذہبی کارٹونز کو شائع کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے فرانسیسی صدر کے اس روئیے سے پوری مسلم دنیا کے جذبات مجروع ہے فرانسیسی صدر کے توہین آمیز بیانات اور اقامات پر وزیر آزم عمران جب ہم فرانس کے ایمبیسٹر کو واپس بیج کے تعلقات توڑیں گے اس کا مطلب کہ یورپین یونین سے ہم تعلقات توڑیں گے جو ہماری آدھی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ یورپین یونین میں جاتی ہے اس کا مطلب بیروزگاری فیکٹریوں بند ہو جائیں گے ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا روپے گرے گا مہنگائی بڑے گی آئے بز دلو آچاند چھڑ دے ہو ساڑی آپ پس دلو آئے آپ نے بھی بدنام ہویا سانو بھی بدنام کی تانے